دنیا ہیڈ لائنز جانبہک ہونے والے افراد کی تعداد چھے ہو گئی قصور میں ستل ہونے والے تحریک انصاف کے رہنما مسود بھٹی اور چار ساتھیوں کی نماز جنازہ پولس کے ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے عمران خان کا شہید اعتزاز حسن کے گھرانے کی کفالت کا اعلان کہتے ہیں ڈران حملوں کے خاتمے تک نیٹ و سپلائے بحال نہیں کریں گے اسپی چودری اسلم پر حملہ کرنے والے خودکش بمبار اس کے والد اور بھائی کے نمونے ڈی این اے کے لیے بھیجوا دیے گئے زیر حراسط اکسی ٹرائیور کا بیان ریکارڈ ملتانوے گیس کی لوڈ شڈنگ کے خلاف انوکھا احتجاج مظاہرین چولہ سڑک پر اکر بغیر گیس کے روٹیاں پکاتے رہے اور جاپان کے شہریوں کی نئی سال قیامت پر اپنی روحیں پاک کرنے کے لیے تھنڈے پانی میں ڈب کیاں موسیقی